سپا اور بسپا کے گڑبندن ٹوٹنے کے بعد اکلیش یادب اور شپا لیادب کی سلح کو لے کر لگاتار چرچہ ہو رہی ہے کہ ملائم سنگھ یادب اکلیش یادب اور شپا لیادب کی ایک ملاقات ہونے والی ہے مگر تمام چرچاؤں کے بابجود یہ ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے آخر کون ہے جو اس ملاقات میں روڑا بنا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اکلیش یادب نہیں چاہتے کہ یہ ملاقات ہو تو آپ غلط سوچ رہے ہیں اور ملائم تو قطعی نہیں بھلا وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کے بیٹے اور بھائی میں سلح نہ ہو تو چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس ملاقات میں سب سے بڑا روڑا کوئی اور رہی بلکہ خود شپا لیادب ہیں اور شپا لیادب ایسا بی جے پی کے اشارے پر کر رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بی جے پی ایسا کیوں کر رہی ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں بی جے پی کا اپنا فائدہ چھپا ہوا ہے دراصل بی جے پی نہیں چاہتی کہ اکلیش یادب اور شپا لیادب پھر سے ایک ہوں کیونکہ ایسا اگر ہو گیا تو یادب ووٹ پھر سے ایک جٹ ہو جائے گا جس کا سیدھا نقصان 2022 کے ویدان سوا چناؤں میں بی جے پی کو ہوگا اسی لئے بی جے پی اس وقت سام دھام دنڈ بھیت سب ہی راستے اپنا رہی ہیں وہیں چرچاؤں کے مطابق بی جے پی نے شپا لیادب کو راست سوا بھیجنے کا لالچ بھی دیا ہے لوگ سوا چناؤں میں شپا لیادب نے بی جے پی کے کہنے پر ہی سماجوادی پارٹی کو نقصان پہنچایا فروز آباد میں چاچا بھتیجے کی جنگ میں بی جے پی کو فائدہ ہوا جبکہ بی جے پی اور سپا کے بیچ ہار جیت کا مارجن بہت کم تھا ایسا ہی شپا لیادب نے لوگ سوا کی دوسری سیٹوں پر کیا اس سے یادب بوٹ دو دھڑوں میں بٹ گیا جس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو مل گیا شپا لیادب پھر سے بی جے پی کا اتھیار بن گئے ہیں وہ وہی ڈائیلوگ بول رہے ہیں جو بی جے پی نے انہیں لکھ کر دیے ہیں اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمیں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں اور آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا موسیقی